سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سمجھ تو گیا ہوگا اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سمجھ تو گیا ہوگا میں اب آپ لوگ یہی سوچ رہوں گے کہ ہم نے اس پروگرام کا نام سمجھ تو گیا ہوگا کیوں رکھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کو نہ سمجھ سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں کم بات آتی ہے اس وجہ سے وہ کم سمجھ رکھنے والا ہے ہمارے نزدیک سب لوگ برابر کے سمجھ دار ہیں اس لیے ہم ان سے مخاطب ہیں جو ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ تو گیا ہوگا بہرحال یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس شیر کے ساتھ دیارے معیشت میں دیارے معیشت میں اپنا مقام پیدا کر نئی مرغیاں اور انڈے صبح و شام پیدا کر ناظرین یہ شیر ہم نظر کرتے ہیں جناب وزیراعظم صاحب کے اس پروژیکٹ کے نام جو انہوں نے مرغیوں اور انڈے کو لے کر کے بنائے اب آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ وزیراعظم صاحب کا اعلان ہے کہ ہم آپ کو انڈے دیں گے ہم آپ کو کٹے دیں گے ہم آپ کو بکری دیں گے لیکن ہم آپ کو سرکاری نوکری نہیں دیں گے اب اس بات پر تو مجھے صرف اور صرف یہ دو لائنے یاد آ رہی ہیں آپ کی نظر کرتا چلوں گا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے بہت سے پولٹیکل لیڈرز آئے ہیں ہماری جو یہ ستر سے بھی زیادہ سالہ تاریخ ہے اس میں کئی پولٹیکل لیڈرز آئے ہر کسی کا اپنا اپنا ایک فیورٹ لیڈر ہوتا ہے اس میں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ووڈ بھی دیں آپ کو کسی کی پرسنیلٹی پسند ہوتی ہے تو کسی کے آپ کو پولیسیز پسند ہوتی ہیں میرے ذاتی جو ہیں وہ پسندیدہ لیڈر آصف زرداری صاحب ہیں جی ہاں ایک زرداری سب پہ پھاری ہے کیا کمال کی پرسنیلٹی ہے ان سے مجھے ایک واقعہ آدھا ہے کہ جب زرداری صاحب صدر تھے تو ایوان صدر میں ایک شخص کا فون آیا آپریٹر نے اٹھایا آپریٹر نے پوچھا جی ہیلو فرمائیے سامنے سے بندہ کہتا ہے کہ مجھے ملک کا صدر بننا ہے آپ بتائیے کیا کرنا ہوگا آپریٹر غصے میں کہتا ہے کیا تمہارا دماغ خراب ہے جس پر چھٹ سے وہ بندہ بولا اس کے علاوہ دوسری شرائط بھی بتایا ناظرین بات کافی ہو چکی ہے لیکن کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ اس پر ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے وزیراعظم صاحب کے جرمنی اور جاپان کے جو بیان ہے سرحدوں کو لے کر کے اس پر انہیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا لگایا ان کی سابقہ دوسری اہلیہ ریحام خان صاحبہ نے جی ہاں انہوں نے ٹویٹر پر پیغان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کاش ہم وزیراعظم آفیس کو لیدر جیکٹ کی جگہ دنیا کا نقشہ یعنی ورلڈ میپ گفت کر سکتے ہیں ویسا آپس کی بات ہے ریحام بھا بی بی اوہ معاف کریں گے سلپ آف تانگ سلپ آف تانگ ہو گیا ریحام باجی بھی جو ہیں وہ کسی موقع پر پیچھے نہیں رہتی اسے مجھے ایک قصہ آدھا ہے ناظرین کہ ایک میاں بیوی میں گھماسان کی جنگ جاری تھی وہاں سے بیلن وہاں سے گالیاں وہاں سے برطان وہاں سے مار پٹائی خطرناک جنگ جاری تھی پوری بیلڈنگ سارے اپارٹمنٹ کے لوگ جمع ہو چکے تھے باہر اس چیز کا لطف لے رہے تھے لیکن اندر بیوی اور میاں میں جب جھگڑا ہو رہا تھا تو میاں نے تیش میں آ کر کے بیوی سے کہا کہ اب کیوں جھگڑا کر رہی ہو جب شادی ہو رہی تھی نکاح کے وقت سب سے پہلے تم نے چیخ چک کے کہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے اس پر بیوی کا جوابی وار آیا اور بیوی نے کہا کہ ہاں یہی میری جندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے میں تو کہنا چاہ رہی تھی فضول ہے فضول ہے فضول ہے ناظرین کچھ عرصہ قبل بھی رہا ایک سرکاری سکول میں جانا ہوا سرکاری سکول آج کل کے جو لبرل اور یو ٹائپ لوگوں نے بتا دوں کہ وہ جو پیلا والا سکول ہوتا ہے نا جانے پیلا والا سکول اس کو کہتے ہیں سرکاری سکول ٹھیک ہے نا اور وہاں سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کے نکلے ہیں اور ملک کا نام روشن کیا ہے نہ کہ وہ پکڑے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں پرائیوٹ سکول کے اندر کچھ کرتے ہوئے بہرحال ایک سرکاری سکول میں جو ہے وہ میرے جانا ہوا اتفاق ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک استاد جو ہیں وہ بچوں کو اردو گرامر پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے پوچھا بچوں سے کہ میں جملے بتاؤں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے جیسے پاس ٹینس پریزن ٹینس فیوچر ٹینس یہ ہوتا ہے نا انگریزی میں فور یو ٹائپ تو بچوں سے انہوں نے سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ میں رو رہا ہوں تم رو رہے ہو ہم رو رہے ہیں اب بتاؤ یہ کون سا زمانہ ہے اس پر میں کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ بچوں نے ایک ساتھ اٹھ کر چیختے ہوئے یہ کہا جناب یہ نواز شریف کا زمانہ ہے یہ نون لی کا آلہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کیوں نکالا والا زمانہ ہے یہ جناب مریم کو تو چھوڑ دیں ناظرین اب بات کرتے ہیں گدشتہ حکومت کی جی ہاں گدشتہ حکومت کا یہ ایک دور تھا جو کہ ہم پہ گزرا ہے اس دور میں ایک غریب شخص جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے پہننے کو کپڑا نہیں تھا اتنا تھا کہ وہ باہر گھوم سکے لیکن جب وہ شخص اپنی بھوک کو اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھر نہیں سکا تو اس نے سوچا کہ وہ بھیک مانگے گا لیکن اسے بھیک بھی نہ ملی پھر ایک دن وہ مینار پاکستان پہنچا جہاں نون لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا اور نواز شریف صاحب خطاب کرنے ہی والے تھے وہاں جا کر اس شخص کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اور اس نے وہاں گھاس کھانا شروع کر دی جب وہ گھاس کھانے لگا تو کافی لوگ اس کے طرح متوجہ ہوئے ایک نون لیگ کا سپورٹر اس کی جانب بڑا اور اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو اس نے بتایا میں گھاس اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے پاس کھانا کھانے کو پیسے نہیں یہ دیکھ کر سپورٹر کافی متاثر ہوا اور اس نے سو روپے نکال کے اسے دے دیئے جب وہ سو روپے اس شخص کے پاس پہنچے تو اس شخص نے کہا جس پارٹی کا ورکر اتنا رہم دل ہے اس کا لیڈر کتنا رہم دل ہوگا اور اس نے سٹیج کرو گا وہ سٹیج کی جانب بڑا ہے نواز شریف صاحب کو دیکھا ہے اس نے اور گھاس کھانا شروع کر دی نواز شریف صاحب نے اسے دیکھ کر سٹیج پر بلا دیا اس سے دریاد کیا تو اس نے پوری سٹوری دوبارہ سے سنا دی پھر نواز شریف صاحب نے بڑے ہی غصے میں آ کر تقریر شروع کی کہ گدشتہ حکومت نے ہمیں یہ دیا زرداری دور میں یہ ہو گیا مشرف صاحب نے یہ کر دیا اس وجہ سے آج ہماری جو عوام ہے وہ گھاس کھا رہی ہے پورا میڈیا کافی متاثر ہوا پورا مجمع کافی متاثر ہوا میاں صاحب سے وہ غریب شخص کافی متاثر ہوا میاں صاحب سے اور اب اسے امید تھی کہ کوئی بڑی مرات آنے والی ہے تقریر ختم ہوئی میاں صاحب اسٹیج سے اترنے لگے تو وہ غریب شخص میاں صاحب کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ سر اگر میری کچھ مدد ہو جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ سوچ کر یہ سن کر میاں صاحب نے فوراں دس روپے نکالے اور اس شخص کو دے دیئے دس روپے نکالے بڑی حیرت تو کیا ورکر نے سعودی ہے تو میاں صاحب نے دس کیوں دیئے پھر میاں صاحب نے کہا سامنے سے بس پکڑو فوراں چھالی مار باغ پہنچو یہاں گھاز بہت چھوٹی ہے وہاں بڑی بڑی گھاز ہے وہ کھاؤ مطلب باقی ہوں سامنے نہیں دس روپے دے دیئے میاں صاحب نے میں مانتا ہی نہیں ہوں میاں صاحب کیلئے سے بہت روپے نہیں دیئے میں نہیں مانتا ہوں ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ کافی پریس ٹاکس ہوتی ہیں حکومت کی جانب سے میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں اور پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ان تمام چیزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ اپنا بڑای گول مول موقف پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کچھ کھل کے نہیں بتایا جاتا لیکن ایک ریپورٹر نے ایک صحافی نے جب عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آج کل آپ ایک شبڑ کر ایک باغنگی مار رہے ہیں سر اس کی وجہ کیا ہے اس پر عمران خان صاحب نے بلکل دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھئی میں اس لیے دوسری باغنگی مار دیتا ہوں پہلی باغنگی مارنے کے بعد کہ لوگ پہلی کو بھول جائیں اور دوسری کو یاد رکھیں تب تک میں تیسری سوچ لیتا ہوں کہ دوسری کو کیسے بلانے صاحب یہ والا فارمولہ ٹو گوڑ ہے ٹو گوڑ ہے مطلب ہم سمجھتے تھے آپ صرف ہینڈسوم ہیں پر آپ تو انٹیلیجنڈ بھی ہیں گوڈ جاپ جاپ کر سکتا ناظرین ہمیں کافی ریسپونس مل رہا ہے اور کافی ہم سے گلہ بھی کیا جا رہا ہے اس بات کا خاص طور پر پیپرس پارٹی کی جانب سے کہ ہم ان کے چنیور کی بات نہیں کرتے انہیں اگنور کر رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے پلیز آپ چل کریں ہم بلکل آپ کی بات کریں گے ناظرین دور حکومت تھا پیپرس پارٹی کا ایک گلی میں ایک فقیر صدا لگا رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ مجھے پیسے دے دو اللہ کے نام پہ مجھے پیسے دے دو ورنہ میں اگلی بار پھر پیپرس پارٹی کو ووٹ دوں گا اور تم بھی میرے ساتھ اگلی بار مانگ رہے ہو ہونہا نام ہوگی گن ناظرین جب دور لگی ہوئی ہے تو ہر کوئی دور رہا ہے عجب دور ہے غجب دور ہے یہ جینا یارو دور ہے کوئی آگے تھے کوئی پیچھے تھے اگڑم اگڑم دور پیشو کی ہے دور اب ہماری کابینہ بھی کسی دور میں پیچھے نہیں رہے گی اور ہماری کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا شاید بہت جلد اس پہ فائنل ورڈکس آنے والے ہوں کہ وہ جیپین کو جرمنی کی سرحت کے ساتھ رکھ دیں گے اور بھارت کو اٹھا کے جیپین کی جگہ رکھ دیا جائے گا اور فرانس کو لا کے بھارت کی جگہ فٹ کر دیں گے اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے وزیراعظم کی بات بھی سچی ہو جائے گی کہ جیپین جرمنی کا ہمسایہ ہو گیا ہماری بھارت سے جان چھوڑ جائے گی اور ہمیں فرانس کے میرا مطلب فرانس فرائز کا ایکسس بڑا قریب ہو جائے گا کیونکہ ہمارے بھارت کی جگہ فرانس کیونکہ فرانس فرائز ہی سکتا ہے ویسے ناظرین کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا لیکن ان کی باتوں سے تم دور ہی رہنا اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب پہ بہت تنقید ہوتی ہے خان صاحب کو بڑا ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ حکومت میں وزیراعظم میں ظاہر سی بات ہے ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز سے خوش تو ہوگا نہیں اب میں تو یہ کہوں گا کہ خان صاحب جیسا لیڈر جو ہے عمران خان صاحب جیسا لیڈر ہمیں بڑی ہی مشکل سے ملتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے یہاں نرگس میں وہ ڈانسر کی بات نہیں کر رہا دوسرے سے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا تو یہ خان صاحب ہیں انہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے جاپان اور جرمنی کی اس سے آپ یہ سوچئے کہ ان جیسا لیڈر جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے یہ یقین کرنے پر اس بات پر یقین کرنے سے نون لیگ والے آپ کو روکیں گے لیکن آپ نے ان کی نہیں سننی ہے اسے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور اگر آپ نے دس لوگوں تک اسے شیئر نہیں کیا تو آپ کے خواب میں پھر مراج سنگا ہے ابھی کہیں گے تو مراج سنگا تو خواب میں بھی نہیں ناظرین پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بجلی کے بل مہنگے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے البتہ بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے اور اسی بے روزگاری کے تحت ایک شخص نے مجبوراں تنگ آ کر چڑیا گھر میں نوکری کر لی اس شخص کی نوکری یہ تھی کہ وہ مقررہ اوقات میں ریچ کی کھال پہن کر پنجرے میں بیٹھے گا اور ریچ بن کر بیٹھے گا اور اس پنجرے کے بلکل ساتھ ہی شیر کا پنجرہ بھی تھا اور دونوں پنجروں کے درمیان ایک دروازہ تھا ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ بیچ کا دروازہ کھلا رہ گیا اور شیر جو ہے وہ ریچ کے پنجرے میں داخل ہوا جس پر ریچ چیخنے لگا اور چلانے لگا بچاؤ بچاؤ شیر آیا شیر دیکھو دیکھو کود آیا شیر آیا شیر بچاؤ 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 یہ سو راتا اس پر شیر تبک کر ریچ کے اوپر کودہ اور اس کے کان میں کہنا لگا اوے چپ کر جا اپنے نوکری بھی نکلوائے گا میری بھی نکلوائے گا یہ وہ والا شیر نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں وہ تو شیر ہے جی یہ دوسرا شیر دوسرا ہے ناظرین کسی نے ایک بڑے پہنچے ہوئے بابا جی سے پوچھا کہ یہ عثمان بزدار کیا چیز ہیں تو بابا جی نے ایک اتمنان کا ساس لیتے ہوئے کہا کہ پتر یہ پنجاب کو قائم علی شاہ کی بددو آئے بڑا مزار کھڑایا تھا قائم علی شاہ صاحب آپ بکتو کرو بردار بور بولے شاہ صاحب پر خلاب بڑی باتیں کرتے تھے قائم علی شاہ صاحب I am with you میں اس کام میں میں آپ کے ساتھ ہوں ناظرین شہواز شریف صاحب نے کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن ایک کام پر انہیں داد دینا بنتا ہے انہوں نے اپنی تصویر والے ہزاروں لیپ ٹاپ جو ہیں وہ طلبہ و طالبات میں تقسیم کیے اب ناظرین جب کسی لڑکے کو یہ لیپ ٹاپ دیا جاتا اور ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے پوچھتا دونوں دوستوں کی جب گفتگ ہوتی کہ تمہارے پر کونسا لیپ ٹاپ ہے تو لڑکا بتاتا جی کہ میرے پاس Core i7 ہے 4GB RAM 2GB Graphics Card 1Tera جو ہے اس میں Hard Disk ہے 2.7 Giga Hertz کا Processor ہے Crystal Screen ہے یہ ساری چیزیں بتاتا اب جب ایک لڑکی دوسرے لڑکی سے پوچھتی کہ تمہارے پاس کونسا لیپ ٹاپ ہے تو لڑکی بتاتی وہ شہواز شریف کی فوٹو والا شہواز شریف آگا تو سوائگ ہے کیا بات ہے مطلب آپ ایسے ہی تھوڑی کوئی ریکارڈ پہ ریکارڈ بن رہے ہیں ہمزہ بھائی بھی کنفیوز ہے ناظرین جب سے نئی حکومت آئی ہے مہنگائی نے تو کمر ہی توڑ کے رکھ دی ہے اب تو میرے رشکے کمر والا گانا بھی اچھا نہیں لگنے لگا بہرحال ایک دن میں راشن لے کر آیا تو لمبا بل دیکھ کر اببا جی سخت ناراض ہوئے مجھ سے ناراض ہیں بزرگ ہیں سٹھیا بھی گئے تو لڑکا آپ کو پتا ہے نا ساٹھ کے بعد انسان سٹھیا جاتا ہے تو کافی ناراض ہوئے اور کہنے لگے بیٹا ہم تو دس روپے میں دودھ بھی چینی بھی گھی بھی تیل بھی شکر مطلب ہر چیز پورا راشن دس روپے میں لے آتے تھے جس پر میں نے کہا ابا جی اب یہ حرکتیں نہیں چلتی ہیں اب نون لی کی حکومت نہیں ہے اور اب وہاں کیمرے لگ گئے مطلب ناظرین اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے اچھی خاصی رقم خرچ کرنے کے بعد یہ تاریخ رقم کی گئی ہے کہ ہمارا پہلا خلابات خلا میں داخل ہو چکا ہے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ تصویر شایع کی ہے وولنٹیئرلی فہد چودری صاحب نے جو کہ خود وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں انہوں نے خود خلا میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہ خلا میں موجود ہیں اور اس بات کا بھی انکشاف انہوں نے کر ڈالا ہے یہ پہمائش کر ڈالی ہے کہ سورج زمین سے کتنا دور ہے ان کا کہنا ہے کہ سورج زمین سے اتنا ہی دور ہے جتنی زمین سورج سے دور ہے جو بکرے نمارا ہے بکری کو سینگ تو بکری بھی مارے گی بکرے کو سینگ صرف یہی ناظرین وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فہد چودری صاحب نے کچھ اہم تھیوریز بھی پیش کی ہیں وہ بھی آپ کو بتایا چلیں ان کا کہنا ہے کہ پانی اوبالتے وقت جو چرچر کی آواز آتی ہے وہ دراصل جراسیم کے مرنے کی چیخیں ہوتی ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم پانی پیتے اس لیے ہیں کیونکہ ہم اسے کھا نہیں سکتے اس کے ساتھ صدر ہو رہا ہے وہ آپ کو کچھ مشورے بھی دی ہیں جن میں شامل ہیں اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہے تو اسے سمنٹ بھی کھلا دیں اس سے بنیاد پکی ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ اخروٹ توڑنا چاہ رہے ہیں تو اخروٹ کو دروازے کی جھری کے بیچ میں جو ایک چوکٹ ہوتی ہے اس کے بیچ میں رکھیں اور دروازہ بند کر دیں انشاءاللہ ثابت گری نکلے گی ثابت یہ ایک ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے جو کہ پوری دنیا کو فواد چودری صاحب پیش کر رہے ہیں جس پہ ہم انہیں سلام کرتے ہیں ناظرین جب سے شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے بنے ہیں ریل گاڑی چھکا 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 چھک بہرحال تب سے ٹرین جو ہے وہ بھلے لائٹ کی سپیڈ سے نہ دوڑی ہو لیکن قرائے جو ہیں وہ لائٹ کی سپیڈ سے بڑھ گئے ہیں ایک دفعہ ایک میاں بیوی ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو بیوی نے بڑے ہی افسردانہ انداز میں میاں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب ٹرین کے قرائے اتنے بڑھ گئے ہیں تو لوگ اس میں سفر کیوں کرتے ہیں اس پر میاں نے بڑا ہی ایٹھا سا مو بنا کر کے ایٹھا ہوا یوالہ ری ایسا مو بنا کر کے ان سے کہا کہ لوگ اس لیے سفر کرتے ہیں بیگم ٹرین میں کہ اگلے سال قرائے اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا اس سے پہلے ہم سفر کر لیں بہرحال یہاں پر سفر جو ہے وہ انگریزی بارہ اردو آگا ہے کیونکہ جب آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو شیخ رشید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ لوٹا جس چین سے بندہ ہوتا ہے وہ آٹ آف رینج ہے میں نے خود روڑی سٹیشن سے نیا قریبا تھا آپ چیک کروانے ہیں ناظرین ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اسمبلی کے باہر تلال چودری صاحب اور مراد سعید صاحب آپس میں دست و گریبا ہو گئے اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ایک کے ہاتھ میں چاکو آ گیا اور دوسرے کے ہاتھ میں ڈڈا آ گیا اور تیری تیری بلکل نان ویج محول بن گیا تھا اور اس دوران ایک شخص نے ہمت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی اور جب وہ بیچ بچاؤ کرانے میں ناکام رہا تو دونوں کو ایک ایک پرچی دے کر کے چلا گیا وہاں سے روانہ ہو گیا اس کے جانے کے بعد دونوں نے جب اس پرچی کو کھولا تو اس پر لکھا تھا مہربان قدردان سائیوان ہمارے کلینک پہ جہرے سے جہرے زخم کا علاج منافع بخش اور ایک اچھے خرچے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ کلینک پارلیمنٹ ہاؤٹ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے شکریہ بیسے عوام کے ساتھ وزیر یہ کرتے ہیں آج کل ناظرین لوگ حیران ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو وزارت کیسے ملی اور وہ بھی وزارت دفع مطلب پرویز صاحب اپنا دفع کرلے بہت بڑی بات ہے انہیں وزارت دفع مل رہی ہے بہرحال چلیں ہم اس بات پر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے ایک قصہ یاد آ رہا تھا وہ آپ کو سنائیں یہ قصہ وزیراعظم صاحب سے وزیراعظم بننے سے کچھ دن پہلے کا ہے مطلب وہ نئے نئے وزیراعظم بننے تھے اس وقت ہر وزیر جو ہے ہر میمبر جو ہے وہ وزارت کا خواہش مند تھا اور گھنٹوں جا کر کے جو ہے وہ بنی گالا بیٹھ جاتے تھے بنی گالا کے چکر پہ چکر لگا رہے ہوتے تھے ایک دن ایک وزیر نے خان صاحب سے جو ہے جی تانگا کر کہہ دیا جناب وزیراعظم صاحب آپ مجھے وزارت دے رہے ہیں یا نہیں کیونکہ میرے چکر لگا لگا کے جوتیں کس گئیں جس پر خان صاحب نے بڑے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا بھائی جان آپ کو وزارت چاہیے یا نئے جوتیں کلیر کر لیں کیونکہ آپ چھ بار یہ بات بتا چکے نئے جوتیں کرا لیں ایت کی سب تیاری ہو گئی کپڑے چوڑی بالی ہو گئی ملنے نے پھر چھوڑ مچایا میرے پاؤں میں کچھ نہ آیا جوتیں کرا لیں ناظرین اس دنیا نے دوستی کی بے تہاشا مثالیں دیکھی ہیں جیسے اگر آپ سرد پار سے بھی مثال لیں تو جے اور ویرو کرن ارجن اور اسی طرح سے رحمان رہیم یہ ایک بڑی مثالیں دوستی کی جو ہمیں پڑھائی بھی جاتی ہیں اور ہمیں موویز کے ذریعے بھی دیکھنے کو ملی ہیں میرے نزدیک جو سب سے عالی دوستی رہی ہے وہ نواز شریف صاحب اور آصف درداری صاحب ہاں یہ اور بات ہے کہ ان دنوں جو ہیں وہ دونوں ایک دوستی سے کافی ناراض بھی ہیں اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ایک شوہر جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوتا ہے تو بیگم اس کے پاس آتی ہیں ہڑ بڑائی بھی اور کہتی ہیں آپ کا دوست ایک پاگل لڑکی سے شادی کر رہا ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں جس پر بڑی مایوسی کی شغل بناتے ہوئے شوہر اتمنان سے رواب دیتا ہے کیا اس نے مجھے روکا تھا اس وقت تو وہ بڑے بھالے ڈال رہا تھا پھر میں کیوں روکوں بات تو صحیح ہے ناظرین گزشتہ دنوں میں خان صاحب نے اپنے کی وزراء کو فارغ کر کے پیپلز پارٹی کے جو سابقا ممبران تھے انہیں وزارتیں دے دی ہیں ہاں وہ اب پی ٹی آئی میں ہی ہیں لیکن وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اس بات پر حیران ہوتے ہیں کافی لوگ پر حیرانگی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی بچپن سے ہی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ بڑے ہو کر پیپلز پارٹی بنیں گے اے خدا میرے ابو سلامت رہیں اے خدا میرے ابو سلامت رہیں لیکن وہ تو امران کا فرحان نئے ہیں ہاں ٹھیک سمجھتا گیا ہوگا یار میں حیران ہوں پریشان ہوں اور اس چیز کو ابھی تک جو ہے وہ میں تلاش میں ہوں اس شخص کی جو ایک گفہ میں بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں بناتا ہے جیسے وہ پراس کے شیر ہوا کرتے تھے ایک سلسلہ نکلاتا ویسے ہی اب کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جنہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ حقیقت میں بھی ہو سکتی ہیں جیسے سنی سنائی سی بات ہے کہ وزری آدم صاحب جب پرویز خٹک سے استفاہ لینے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو وہ اڑ کر تار پر بیٹھ گئے یا کیسے نہیں کیسے ہو سکتے ہیں اڑ کے ایک بندہ تار پر بیٹھ گئے یہ کیا ہو سکتے ہیں ہوئی نہیں سکتا کیسے پاس ہو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیشن کے نل میں گز گئے میں سمجھ ماننے کو تیار ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں ہوں پتیلے کے اندر بیٹھ گئے وہ پر سے دھکن ڈال ہوگیا میں ماننے کو یہ بھی تیار ہوں لیکن آپ یہ کہتے ہیں وہ پانی کی موٹر کرل تیمیا ناظرین دو گپ باز جو ہیں وہ ایک جگہ پر گفتگو کر رہے تھے تو پہلا نے یہ کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے جانی میں نے سو من کی مچھلی پکڑی دوسرے نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے بھائی ایک دفعہ کا ذکر ہے میں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دور ڈالی ہے اور جلتی ہوئی لالٹین باہر آئی اس پر پہلا نے کہا ہے جلتی بھی لالٹین کیسے آ سکتی ہے تو دوسرا بولا ٹھیک ہے تو مچھلی کا وزن تھوڑا کم کرتے میں لالٹین بجا دیتا ہوں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ دو عام شہریوں کی بات ہے یہ دو وزراء کی بات بالکل بھی نہیں ہے آپ ایسا ہم سمجھئے گا کہ یہ دو وزیر ہیں جس میں سے ایک کا تعلق نون سے ہے دوسرے کا پی ٹی آئی سے ہے ایسا بلکل نہیں ہے نہیں ناظرین حمزہ شہباز صاحب اپنے تایا ابو سے ناظرین حمزہ شہباز صاحب اپنے تایا ابو سے بہت محبت کرتے ہیں جی ہاں اور اسی لیے وہ اپنے مخالفین کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ نواز شریف بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں حمزہ صاحب بات یہ بالکل صحیح ہے ہم ایگری کرتے ہیں لیکن نواز شریف بننے کے لیے جو بیلے گئے ہیں وہ پاپڑ ہی تھے سوچیں پکا ہے جی کتر کا کنٹری کوڈ بتا کنٹری کوڈ بتا کتر کا نہیں چھوڑ دو آہ ٹھیک مجھے پتا ہے انٹرنیشنل ڈائلنگ بند ہے میرے فون پر ناظرین ایک دن میں نیند میں تھا تو ایک مچھر مجھے کافی پریشان کر رہا تھا میں اس مچھر کو تنگ آ کر مارنے ہی والا تھا کہ اچانک وہ میرے کان کے قریب آیا اور مجھے کہنے لگا کہ یار جب سیاستدان خون چوچتے ہیں تو چوپا رہتے ہو اور جب ہم خون چوچتے ہیں تو کمبخت مارو مرٹین لگا لیتے ہو ہے یہ کھلا تضاد نہیں ہے ہے تو سیگر میں اگری کروں گا کیونکہ سیاستدانوں کی رگوں میں ہمارا خون ہو یا نہ ہو مچھر کی رگوں میں ہمارا خون ہے یہ تو آپ بی این اے بھی کروالیں گے تو پتہ چلے جائے گا ناظرین ایک سرکاری افسر نے سے نو ٹو کرپشن کا ترجمہ اردو میں اپنے الفاظ میں کچھ یوں کیا کہ کرپشن کو کچھ مت کہو سے نو ٹو کرپشن یہ جینئس کان ہوتا ہے یہ والی ہمیں بھی ٹرائی کرنی چاہیے پتہ ہے یہ لگا کے باتیں لکھتے ہیں یہ والی کبھی ٹرائی کرنی چاہیے ناظرین چنگیز خان سے کسی نے پوچھا ہے کیا کبھی تم نے کسی شخص پر رحم کیا جس پر چنگیز خان کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا ہاں یاد آیا ایک دفعہ جب میں ہندوستان میں سندھ کے علاقے سے گزر رہا تھا تو ایک بزرگ قائم علی شاہ نامی بزرگ کو میں نے ان کی جان بخش دی تھی ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہم گلوبلائزیشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں اسی لیے ہم نے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ایک چینی اور ایک پاکستانی جو ہیں وہ ایک بار ایک ساتھ چاند پر گئے اور چاند پر جا کر چینی نے پاکستانی سے کہا کہ وہ دیکھو دیوار چین جس پر پاکستانی نے ایک ٹپی لگائی چینی کو ایدھر لگا ٹپی لگائی اور کنپٹیٹس ٹاپ کل شام چھے بجے کی ایسی لگائی اور اس کو کہا انی دیا اور سین جی دی لائن ہے آج بد ہے کال سین جی بانتی آج کھلی ہے مطلب دیوار چین سے بھی ہماری سین جی کی لائن چیک لیبل چیک کریں خالی آپ بھائی دیوار چین کتنے سالوں میں بنی ہے اور سین جی کی لائن محض بیس سالوں میں ہے نا ایسا ہی ہے ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک وقفہ کیونکہ وقفہ ضروری ہے وزارت محبود آبادی حکومت پاکستان ویلکم بیک ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوشاندید کہتے ہیں اور پروگرام میں واپچی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک تصویر بھی دکھاتے ہیں جی ہاں یہ تصویر ہے وزیراعظم صاحب کی اور وزیراعظم صاحب اس تصویر میں عوام کو خوشکوری دے رہے ہیں کہ میری عوام آپ نے گھورانا نہیں ہے اور رمضان میں اتنے بڑے بڑے تربوز آنے والے ہیں کبھی دیکھیں اتنے بڑے تربوز ہوں گے اتنے بڑے تربوز ہوں گے کتنے بڑے تربوز ہوں گے ناظرین اپنے شہواز شریف صاحب بھی کتنی سادہ طبیعت رکھتے ہیں روٹی کو چوچی پانی کو مممم کھانے کو ہپ ہپ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کافی پریشان اپنے دوست کے گھر پہنچے دوست نے پوچھا چائے پیو گے انہوں نے کہا جی پھیلا دو چائے آئی تو وہ ٹی بیک والی چائے تھی پینے کے بعد کافی تعریف کی انہوں نے چائے کی اور گھر چلے گئے گھر جانے کے بعد جس کام میں انہیں پریشانی تھی وہ کام اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ آسان ہو گیا اور وہ کام ان کا وہ مشکل ان کی حل ہو گئی دہرحال اگلے دن وہ دوبارہ آئے دوست کے گھر پہ اور دوست نے ان سے مروتاں پھر پوچھ لیا کہ چائے پیو گے انہوں نے کہا بلکل جی چائے تو پیوں گا مانگائے چائے اب ملازم لے کر آیا ٹی بیک والی نہیں دودھ پتی چائے جسے دیکھ کر کے شہباز شریف صاحب نے کہا یار وہ جو کل تعویز والی چائے پھلائی تھی وہی پھلاو میری ابھی بیل کے لیے میں کوٹ جا رہا ہوں سر وہ ٹی بیک والی ہوتی ہے تعویز نہیں ہوتا آپ وہ چائے پی کے چلے گئے ہوں گے کوٹ اس لیے تو بیل نہیں پھلی ناظرین ہم نے ایک سروے کروایا اور اس سروے میں ہم نے کوئشن یہ رکھا تھا کہ جناب وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کیا کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں جس پر کچھ انٹرسٹنگ جوابات ہمارے سامنے آیا اور ان میں سے کچھ چنند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پہلا جواب یہ آیا کہ جناب کو وزیر آزم ہاؤز میں کریلے اوبالی کی ذمہ داری دی ہوئی ہے یہاں شاید ان کی مراد نہیں ملحق صاحب سے تھی لیکن وہ اتنے کڑوے بھی نہیں ہیں اور میں نے کڑوے ہی کہا اور اس کے بعد جو دوسرا جواب آیا وہ یہ تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے اور صرف وہاں پر ٹیلتے رہتے ہیں باتی جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں لیکن جو تیسرا جواب آیا اس نے مجھے لا جواب کر دیا اور اس نے کہا کہ جناب ہیں تو وزیر دفاع لیکن موسم کا حال بتانے کے لیے انہیں وزیر آزم ہاؤز کی چھت پر کھڑا کیا جاتا ہے اور ہوا کے دباؤ کے حساب سے یہ بتاتے ہیں کہ آج کتنی تیز ہوا چل رہی ہے ناظرین ملیشیا کے وزیر آزم مہتیر صاحب جب پاکستان آئے تو ان کے اعزاز میں ایک شاندار خصوصی ڈینر جو ہے وزیر آزم ہاؤز میں دیا گیا یہ پرلطف اور مزیدار کھانے اس کے اندر پیش کیے گئے اور جب مہتیر صاحب کھانا کھا رہے تھے تو ایسا ایک واقعہ ہوا جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اچانک ان کی پلیٹ سے ایک کتہ جو ہے وہ تکہ لے کر کے بھاگ گیا جس پر مہتیر صاحب نے امران خان صاحب کو دیکھا اور ان سے کہا کہ یہ دیکھئے کیا ہو رہا ہے میری پلیٹ میں سے کتہ تکہ لے کر بھاگ گیا اس پر امران خان صاحب نے کہا آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے تکے کتنے پسند کیے گئے تھے ناظرین جب سے نون لیگ کی حکومت گئی ہے لیڈران بھی اور گزرا بھی بلکل ہی فارق مظر آتے ہیں آپ کو جیسے بڑے میاں صاحب بیمار ہیں چھوٹے میاں صاحب رہے ہیں وہ لندن میں موجہ کر رہے ہیں اور گزرا تمام بلکل فارق بیٹھے ہیں اب اسی فراغت کا ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ تلال چودری اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے درمیان کی گفتگو مریم اورنگزیب صاحبہ نے تلال چودری صاحب سے پوچھا جی تلال بھئی کیا کر رہے ہو تلال صاحب نے پوچھا کچھ نہیں جی مکھیہ مار رہا مریم صاحب نے پوچھا کتنی مکھیہ ماری جی مکھیہ اور تین مینے میل مکھیہ جو انسیاں مار لی ہیں اب مریم صاحب رہے ہیں جب سے پوچھا کتنی آپ کو کیسے پتا کہ مکھیوں میں کونسی فیمیل ہے اور کونسی میل اس پر تلال چودری صاحب نے بڑا تفسرہ کرتے ہوئے اور ایک فخری انداز میں کہا وہ جو چار مکھیہ شیشے کے سامنے بیٹھیں آئینے کے سامنے وہ فیمیل مکھیہ ہیں جی وہ ریڈی ہو رہی ہیں کہیں باہر جانے کے لیے اور وہ جو تین مکھیہ پیچھے بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں ان کے ریڈی ہونے کا وہ ان کے ہزبینڈز تھے میل مکھیہ جو کہ ان کے ریڈی ہونے کے بڑی دیر سے منتظر تھے میں نے ان سب کو مار دی بھئی یہ کہنا یہ تھا جناب کہ یہ بے روزگاری بھی انسان سے کیا کہنی کروانی سر مکھیہ مار چھم چھم کھیل لیتے چھم 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 کچھ اور کھیل چیل اڑی کھیل چیل اڑی نیا صاحب ناظرین ایک دن میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے وزیر اطلاع فواد چودری صاحب کو لگایا ہی کیوں تھا جب آپ نے انہیں ہٹانا تھا تو اس پر خان صاحب نے جواب دیا کہ جی مریم اورنگ زیب کے مقابلے میں ہم نے فواد چودری کو لگایا اس میں وزن کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیک کرنا تھا کہ چولے مارنے کا لیول بھی سیم رہا بھئی لیول کی بات ہے یہ غور کرنے والی بات ہے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم ہینڈسم ہے سمارٹ ہے سکسٹی تھری سکسٹی فائف سکسٹی سیون جو بھی ایج ہے اس کے اندر ویٹ لیفٹنگ بھی کرتا ہے ہمارے وزیر اعظم ساتھ جو ہے وہ دیکھیں آپ کینڈا کے وزیر اعظم سے بھی اچھا ہے سائیکل پہ بھی جو ہے جی وہ جاتا ہے لیکن وہ بنی کالا سے باہر نہیں آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی گھبرانہ نہیں گھبرانہ ہے ہی نہیں جی ناظرین زرداری صاحب کے دور حکومت میں ان پر مسلسل انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کے ذاتی ان پر تنقید کی گئی ہے گھریل تنقید بھی کی گئی اور یہاں تک کہ ان کے خلاف جھوٹ بھی مانا گیا جو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا وہ بھی ان کے خلاف کہا گیا یہ سن کر ایک پچاس سالہ ضعیف عورت جو ہے چہرے پہ جھریاں بالوں میں سفیدی ان سے ملنا ایوان صدر پہنچی جب ایوان صدر میں اس کی ملاقات ہوئی تو اس عورت نے پوچھا کیا آپ وہی شخص ہیں جسے لوگ جھوٹا کہتے ہیں جس پر ترداری صاحب نے کہا چھوڑیے خاتون آپ کے ان باتوں کو دل پر لگائے بیٹھی ہیں یہ بتائیے اس عمر میں بھی آپ اتنی خوبصورت اتنی حسین اتنی چست تندرست کیسے ہیں آپ کی چال ڈھال بالکل فٹ ہے اور آپ تو ماشاءاللہ سے شدید خوبصورت بھی ہیں یہ سن کر عورت نے کہا چھوڑیے نا لوگ بھی کتنے جاہل ہیں اتنے اچھے شخص کو جو ہے جو دیکھیں کیسا جھوٹا کہنے سے ٹریک آتی ہے استاد بندے کو ٹریک آتی ہے کچھ بھی کہو ناظرین یہ بات ہے اس دور کی جب شہباز شریف صاحب نے نیا نیا ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا جی ہاں جب آپ نیا نیا ہیر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں تو کہیں کہیں بال ہوتے ہیں اور کہیں کہیں سے جو ہے وہ آپ کی ٹینڈ نظر آ رہی ہوتی ہے اب جب وہ پارلیمنٹ میں جا رہے تھے آگے آگے تو پیچھے گزرہ ان کے چل رہے تھے اور کسی ایک وزیر نے ذراہ مزاق یہ کہہ دیا کہ جی شہباز شریف صاحب نے تو سر پہ گھاس اکا رہا تھا جس پر شہباز شریف صاحب فورا پلٹے اور انہوں نے کہا جب ہی تو گھدے میرے پیچھے آ رہے ہیں شہباز صاحب آپ پیدہ کبھی کبھی بہت سیریس ہو جا آہ سر جی جار دے چل کرو کوئی ٹینشن نہیں ہے جی ڈیل یا نوڈ ناظرین جانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان کیا چل رہا ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کیونکہ وہ خود وقتن فوقتن ایک دوسرے پر نرم گرم تنقید کرتے رہتے ہیں ایک طرح کی سرد جنگ دونوں کے درمیان چل رہی ہے اور سیاسی حلقوں میں جانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ای ٹی ایم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کافی دولت مند ہیں کافی پراپٹی ہیں ان کے پاس اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ سیاست میں اپنا ایک بہت ہی اچھا مقام ہی رہتے ہیں اب ایک دفعہ روب ڈالنے کے انداز میں جانگیر ترین صاحب نے قریشی صاحب سے کہا کہ قریشی اگر میں اپنی کار میں بیٹھ کر صبح اپنی زمین کا دورہ کرنے نکلوں تو شام ہو جاتی ہے لیکن میری زمین ختم نہیں ہوتی جس پر قریشی صاحب نے کہا جانگیر اتنے پیسے کہاں لے جائے گا جانگیر اوہ یار ایسی کھٹارا کار کیوں رکھی ہوئی ہے بیچ نکال نئی خرید یار کیا ہوگی ہے میں گفٹ کر دیتا ہوں مطلب یار قریشی صاحب ایمہ ہی نہیں قریشی صاحب کو لوگ راج گوبر کہتے ہیں یار چھوائے گے بندے ہم آپ کو ایک بچے کی کہانی سنانا چاہتے ہیں ایک بچہ جسے توتے پالنے کا بڑا شوق تھا جسے توتے پالنے کا بڑا شوق تھا اور اس نے اپنے ابو سے خواہد ظاہر کی کہ مجھے توتہ چاہیے ابو نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آو توتہ لے کر آتے ہیں توتے والے کی دکان پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ تیر توتے ایک پندرے میں رکھے ہوئے ہیں جس پر ابو نے کہا توتے والے سے کہ بھئی یہ دائیں والا جو ہے یہ کتنے کا ہے توتے والے نے بتایا کہ یہ پانچ سو روپے کا ہے ابو نے پوچھا کہ اس کی کوئی خاص بات کوئی خوبی یہ بھی بتا دی دیئے تو دکاندار کہنے لگا ہاں جی یہ ایم ایس آفیس ٹو تھاؤزن ٹین آپریٹ کر لیتا ہے ابو نے کہا اچھے یہ درمیان والا جو ہے یہ کتنے کا ہے یہ ہزار روپے کا اس کی کیا خوبی ہے بتایا کہ یہ ایم ایس ٹو تھاؤزن ٹین ایم ایس آفیس ٹو تھاؤزن ٹین کے علاوہ پروگرامنگ بھی کر لیتا ہے وہ بھی جاوا وا وا ابو نے کہا وا 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 بہرحال تیسرے والے کی کیا خوبی ہے اور قیمت کیا بتایا جی دکاندار میں کہ تیسرے والے کی قیمت تو دوزار روپے لیکن جہاں خوبی کی بات ہے تو سچی بات یہ ہے میں نے اس بندے کو اس توتے کو کبھی کچھ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے البتہ یہ جو باقی کے دو توتے ہیں وہ اسے باس کہتے ہیں بس میرے خیال میں وزیراعظم صاحب بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گئی میرٹ اگر وہ ہے تو پھر یہ بھی میرٹ یہ ہے ناظرین ایک بار بلاول صاحب ہیر کٹ کے لیے سلون پہنچے تو نائی نے ان سے دریافت کیا سر آپ کون سا کٹ لینا پسند کریں گے ہوتے ہیں نا وہاں پر بہت سارے باروز ہوتے ہیں سرور آپ کون سا کٹ لینا پسند کریں گے یہ جو بھی ہے ان شاٹ انہوں نے پوچھا کون سا کٹ لینا پسند کریں گے جس پہ بلال صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا اور وہ تھا شاٹ کٹ ناظرین اب ماضی پر نظر ڈال لیتے ہیں جی یہاں ماضی میں نواز شریف صاحب کے پاس ایک مولوی صاحب پہنچے اور انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ مخلوق کو اتنا تنگ مت کریں ورنہ عذاب آ جائے گا جس پر میاں صاحب نے کہا کہ تنگ تو زرداری صاحب کر کے گئے تھے برو چل تیرا بھائی آہ گر اٹ آہ میٹو اسی صاحب سے تو تنگ میاں صاحب نے بھی کیا تھا خان صاحب نہیں ناظرین خان صاحب کے جو حالیہ بیان ہیں انہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ چبل بھی کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی زبانی ان کے لفظ لیتے ہوئے میں کہوں گا کہ خان صاحب کی چبلوں پر جو ہے وہ یہی کہنا مناسب رہے گا کہ خان صاحب اتنی بے عزتی جو ہے وہ پرچی والے وزیراعظم نے بھی کیا انہیں آپ نے بغیر پرچی کے کر دیئے سار بطلب کچھ تھوڑا ہاتھ خوالہ رکھیں کوئی یہاں پر پرچی کسی نے مجھے ٹاونٹ کریے پرچی 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 کے مجھے ٹاونٹ کریے 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 تمہیں تک یا ہوگا ناظرین ہماری تو آپ نے بہت سن لی اب ذرا ان کی بھی سن لیجئے مجھے ٹاونٹ کروڑا PASKAH ملی شان ارض پاکستان آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا تھا اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے یہ تو خیر ہمیں اور آپ کو سوچ نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے بہرحال فی الحال جو ہے وہ ہمیں اجازت دیجئے گا کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھا میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے یقینت سمجھت ہو گیا ہوگا آپ سے ملکات ہوگی اگلی پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ